الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی عبادہ اما بعد آج ہم گفتگو کریں گے سور فرقان کے بارے میں سور فرقان یہ پچیسویں نمبر کی صورت ہے تدوینیت بار سے اور یہ مکی صورت ہے یعنی حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جو صورتیں اور آیات حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور جو حجرت مدینہ کے بعد نازل ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی ستتر آیتیں ہیں سیونٹی 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 بڑی عجیب غریب صورت ہے اور اس کا نام سور فرقان رکھا ہے اس سے پہلے جو ہے سور تو نور کا ذکر تھا اور سور نور میں نور آزم اور افیف آزم کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ جب نور کی روشنی پھیلتی ہے تو انسان کو صحیح ڈائریکشن نظر آتی ہے حق و باطل نظر آتا ہے اچھا برا صاف نظر آتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے پہلے نور آزم چمکا ہے اس کی روشنی میں فرقان آگیا آگیا یعنی فرق ظاہر ہو گیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ سیاہ اور یہ سفید ہے اس لئے اس کا نام صرف فرقان ہے اور فرقان یہ قرآن کریم کا وصف ہے یعنی فرق کرنے والی کتاب یعنی ایسی کتاب اللہ نے اتاری ایسی وحی نازل کی جو حق و باطل میں فرق واضح کر دیتی ہے اب سوال یہ ہو کہ فرق واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی وجہ یہ کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قوتیں پیدا کی ہیں ایک قوتِ ہوائیہ یعنی سرکشی کی قوت ایک قوتِ غزبیہ یعنی غصہ اور جلال کا مادہ ایک قوتِ شعوی یعنی شعوت اور خواہش پھر شعوت کی دو قسمیں ہیں شعوتِ بطنی ہیں پیٹ کی خواہش ہے انسان کھاتا پیتا ہے ایک جو شرمگاہ کی خواہش ہے جنسی خواہش تو وہ شعوتِ فرجیہ کہلاتی ہے تو یہ قوتِ شعویہ کی دو قسمیں بن گئی ہیں تو یہ جتنی قوتیں ہیں یہ اندی اور بیری ہیں ان میں حق باطل کا فرق کرنے کا کوئی وصف نہیں ہے یہ ان کو کچھ خبر نہیں اگر حلال کھا لے گا تو بھی پیٹ بھر جائے گا حرام کھا لیں گا تو بھی پیٹ بھر جائے گا حلال راستے سے خواہش پوری کر لے گا تو بھی اس کی تسکین ہو جائے گی حرام سے پوری کرے تو بھی ہو جائے گی سرکشی جو خدا رحمان کی کرے تو بھی سرکشی کا اس میں تسکین آ جائے گی اور شیطان کی سرکشی کرے تو بھی تسکین آئے گی تو یہ کیونکہ اندی بیری قوتیں ہیں تو اندی بیری قوتوں کے لیے ایک خارجی ہداعہ ضروری تھی اور یہی قوتیں نبیوں میں بھی ہیں کیونکہ نبی بھی انسان ہے بشر ہیں دیریکشن چاہیے تھی کہ تاکہ ان قوتوں کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق واضح ہو سکے تو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل کیا جب قرآن جب نازل ہوتا اس نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے تو وحی کے روشنی کے بغیر یہ قوتیں کو فرق نہیں کر سکتی تھی ہاتھ پر اگر حرام مال رکھ لیں تو یہ ہاتھ قبول کر لے گا یہ نہیں کہ حرام مال کی ویسے اس کے کانٹے جبنے لگیں حلال روپے رکھے گا تو بھی اس کا ایسا نہیں کہ جنار ٹھنڈک پیدا ہو تو اس لئے ان میں کیونکہ کوئی فرق کی کوئی صلاحیت نہیں تھی تو اللہ نے یہ بڑا احسان کیا کہ قرآن کریم کی دولت دی تب ہی ابتدائی صورت کی تبارک اللہ دی نظر الفرقان آل عبدی برکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان یہ فرق کر دینے والی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی تاکہ سارے جہانوں کے لیے یہ نظیر بن جائے یہ ڈرائے ان کو کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے باطل کا راستہ اختیار نہیں کرنا یہ جو تم کھا رہے ہو یہ حرام کھا رہے ہو اس سے بچ جاؤ یہ حلال کھاؤ اس سے تمہاری نجات ہے تو یہ کتاب بہت بڑی دولت اور نعمت تھی جو انسانوں کو عطا کی گئی تو یہ مضمون اس کے اندر جب بیان کیا اس لیے اس کا نام صرف فرقان ہے کیونکہ حق و باطل کا فرق جو ہے اس کے ذریعے سے انسانیت کو ملتا ہے اور زیرہ حق اختیار کرے گا تو منزل مقصود خدا کی رحمت ہے اور اگر باطل اختیار کرے گا تو منزل مقصود جو ہے خدا کا عذاب اور جہنم تو یہ اس کے مضامین ہیں اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کے ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر ایسا کو حکمران ظالم جابر اگر مسلط ہو گیا ہے اور اس کو ہٹا دیں دیں کہ کوئی صلاحیت نہیں ہے عوام میں اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تو ایک سو ساٹھ مرتبہ اس صورت کا ختم کیا جائے ایک سو ساٹھ مرتبہ اس کا ختم کیا جائے اجتماعی طور پر بیٹھ کے پڑھیں اور خدا سے دعا کریں ایک ہی ختم کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ ظالم جابر حکمران سے چھٹکا رہا ہو جائے اور آپ جانتے ہیں آج دنیا کی خطوں میں کیسے کیسے حالات آتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا عوام بیچاری پستی رہتی ہے ایک جابر و ظالم مسلط ہے راستہ نظر نہیں آتا نہ آئینی راستے نظر آتے ہیں نہ قانونی راستے نظر آتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا راستہ ہے اللہ کی عدارت دروازہ کھٹکٹائیں اور ایک سو ساٹھ مرتبہ کا اس کا ختم کر لیں کام ہو جائے گا اور کیونکہ یہ صورت بہت لمبی نہیں ہے نہیں لمبی نہیں بالکل اور تو اس میں تو یہ تو بڑی آسانی سی بات ہے بڑی آسانی سی بلکل یہ تو لوگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو کیا اس میں جو حکمران ہیں وہ تو حکمران ہوا لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ ہماری کمپنی کے مالک یا باس جو ہمارے وہ بھی ظالم ظالم لوگ ہوتے ہیں بلکل بلکل تو اگر ان کے ظلم سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہو تو تب بھی پہلی جائے بہت اچھا سوال کیا ہے بنیادی نفع تو اس کا یہی ہے کہ عام حالات پر کوئی بھی ظالم ہے بلے وہ سربراہ آپ کی کمپنی کا ہے یا آپ کا بوس ہے یا محلے کا بدماش دادا ہر محلے میں کوئی دادا ہوتا ہے نا جو محلے کے اوپر جب یہ ٹھوک بجا کر رکھتا اپنا روپ وہ ستاتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو تو کسی بھی ظالم کے لیے جب اتنے بڑے ظالم کو یہ ہٹا سکتی ہے تو چھوٹوں کی تو ایسی دی نہیں ہے تو کیا ظالم شہر کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے بلکل اگر ایسا ظالم شہر ہے مظلوم چھٹکارہ ہی نہیں ہوتا نہ طلاق دیتا ہے نہ حقوق ادا کرتا ہے اور ظلم اور ایسا خبیص فطرت ہے کہ سرال پورا پریشان تو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ بس اللہ سے اس صورت کا ختم کریں اور مزی کے بعد اگر کٹھے نہیں کر سکتے تو بی بی روز اس کی تلاوت کریں ایک سو ساٹھ دن پورا کر لیں ایک سو ساٹھ دن میں پورا ہو جائے اللہ اس میں کام کر دیں ساری زندگی تکلیف میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک سو ساٹھ دفعہ اس کو پڑھ لیں ایک سو ساٹھ دن میں پڑھ لیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اب یہ دیکھئے کہ یہ اس صورت میں کتنے مسائل کا حل ہے میں نے جو شہر کی بات کی یہ ہمارے پاس آپ کے پاس ہر وقت یہ سوال آتے ہیں کہ شہر نے پریشان کیا پیسے نہیں دیتے ہیں تنگ کرتے ہیں مار پٹائی کرتے ہیں غالم گلوج کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بلکل بلکل تو اس کے لئے تو یہ حل ہے بہت زبردست حل یہ اس کا نفع اور دوسرا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے اگر موزی کیڑے مکوڑے سامپ بچھو اس طرح کے اندیشیں ہیں بچوں کو کٹ لیتے ہیں تو تین مرتبہ روز پڑھ کے پانی چھڑک دیا کریں گھر کے اندر گھر کے اندر سارے کیڑے مکوڑے موزی سفائی ہو جائے گی عجیب اس میں خاصیتیں سفائی اور پاکیزگی دونوں چیزیں ہو جائیں کیونکہ یہاں بھی ایسی سٹیٹس ہیں کہ مجھے سننے میں آئے کہ جو فلریڈا ہے یا ہیوسٹن ہے ایسی سٹیٹس ہیں وہاں سامپ نکل آتا ہے بچوں کو کٹ لیتے ہیں بڑھے وہ زہریلے پیتر درجے کے ہوتے پتہ نہیں ہیں لیکن نیویارک وغیرہ تو ان چیزوں سے سیف ہے ٹھنڈی سٹیٹس ہیں لیکن جو گرم سٹیٹس ہیں وہاں یہ واقعات ہیں اور دنیا میں کتنے ایسی خطے ہیں جہاں وہ صبح شام یہ واقعات ہیں ساپ نکل آیا تو تین مرد پر روز اس کی تلاوت کرنی ہیں اور پانی چھڑک دیں تو مجال ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا موزی جانبے قریب آجائے کہتے ہیں کہ آسٹریلیا میں یہ عام سی بات ہے ساپوں کا نکلنا گھروں میں وغیرہ تو یہ عام سی بات ہے ہمیں لوگ آسٹریلیا میں بھی سن رہے ہیں تو اگر آپ کیا یہ مسئلہ ہے تو یہ صورت آپ پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں اور اس کے خواب کی تعبیر کے جہاں سے تعلق ہے تو امام نافی بن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کس نے دیکھا اس کا مطلب یہ حق سے محبت کرنے والا ہوگا اور باطل سے نفرت کرنے والا ہوگا اللہ یہ اس کو شان اور کیفیت عطا کریں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب میں پڑھی اور سنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو حق کی پیروی عطا کریں گے اور باطل سے اس کو اشتناب اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا حقیقی نور اس کو ملے گا اگر یہ اس کی اتلافت کرتے دیکھا تو اللہ قرآن کا ایسا نور اس کو دیں گے کہ اس کی نور کی روشنی میں حق اور باطل اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے حق کو اختیار کر لے گا باطل سے بچ جائے گا یعنی صورت کی خاصیت کے حساب سے فرق صاف ظاہر ہے صاف ظاہر ہے بلکل بلکل فرق صاف ظاہر ہے تو بطل چل جائے گا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن